بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ سب کو اپنی امان میں رکھیں آج میں آپ کو پرونس رمپورا بتا رہی ہوں جن کو پرونس پسند ہے ان کے لئے ریسپی ہے سب سے پہلے آپ نے پرونس کو جو اس کے بیک سائٹ ہوتا ہے اس پر خریب خریب تھوڑے تھوڑے کٹ لگانے اتنے کہ ٹوٹے نہ اور پھر جو اس کی بیک سائٹ ہوتی ہے اوپر کا حصہ اس طرح آپ نے اس کے اندر جو بلیک وین ہوتی ہے اس کو ریموف کر لینا اس سے سٹیٹ ہو جائیں گے اس کو دھوکے آپ نے چھننی میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے 3-4 کپ جتنا میدھا لینا ہے اس کو چھان لیجے گا دو ڈفا اس کے بعد آپ نے آدھا کپ کون فلار اس کے اندر ایٹ کرنا ہے پھر گارلک پورڈر اگر اویلیبل ہے کٹی کالی مرچ نمک اور اس کے اندر ہمیں دالیں گے تو ٹی سپون بیکنگ پورڈر اس سے بڑا اچھا سے یہ پھولے گا نمک اور پسی لال مرچ یہ سب کچھ آپ نے ایٹ کیا اور اس کو ڈرائن گیڈینٹس کو اچھا سے مکس کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے ایک انڈا لینا ہے الگ سے چیک کر لیا کریں انڈا ہمیشہ اور اس کو ریوم ٹیمپریچر پر پہلے نکال کے باہر رکھ لیں اس کو پھیٹے اور وہ آپ نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے اچھا سے اچھا اب یہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا تھوڑا گارا گارا سا بیٹر آپ کا ڈیڈی ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں پانی ملانا ہے پانی آپ نے اس میں خوب تھنڈا چل وارٹر اگر برف والا پانی ہے تو بہسٹ ہے ورنہ فریج کا تھنڈا پانی ہوتا ہے وہ آپ نے آدھا کب اس میں دالنا ہے بیٹر ایسا بنانا ہے کہ نہ بلکل ہی رنی ہو یعنی بلکل پتلا نہ بہت گارا ٹھیک ہے درمیانے کا کنسسٹنسی کا اور تھوڑا سا آئل ہم ڈالیں گے تاکہ شائن آئے اس کو پانس سے دس منٹ کے لیے ریز دے دیں گے ٹھیک ہے زیادہ دیر نہیں رکھنا ورنہ یہ کہ بیکنگ بورڈر کیونکہ ورکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اب ہی ہم آپ پاس پرونز ہیں ان کو میں نے چھننی میں ڈال کے رکھ دیا تھا دھوکا ہے اب آپ اس میں تو سا کون فلار ڈال دیں گے تاکہ یہ مسالہ جو ہم نے بیٹر بنایا ہے وہ اس پر لگ جائے ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ پسننے لگتا ہے اب آپ نے ایک ایک پرون لینا ہے اور اس کو اس بیٹر میں اس طرح ڈپ کر کے تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے کریے گا تاکہ ایکسز نکل جائے اور آپ نے گرم تیل میں اس کو ڈال دینا ہے اچھا اس کے ہلکی آنچ پر تلنا ہے اور تھوڑا تھوڑا بیچس میں تلیے گا زیادہ نہیں ورنہ ایک دم سے پھولیں گے اور یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا تلتے جائیں گے اور آپ نکالتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح ہسے ریڈی ہیں اگر آپ نئے ہیں تو بیل آئیکن دبا کے سبسکرائب ضرور کر دیں اور بتائیے گا آپ کیا کیا سیکھنا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ